وَلِكُلْ لِن اور ہر ایک کے لیے وِجْحَةُن کوئی نہ کوئی رخ ہے وِجْحَةَ کا لفظ وجھ سے ہے سمت ہے ڈائریکشن ہے مراد اس سے مقصد جس کی طرف انسان توجہ رکھتا ہے یعنی ہر ایک کی زندگی میں کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ پوری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ مولیہا وہ اسی کی طرف پھرنے والا ہے یعنی ہر ایک کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے وِجْحَةُن کا کیا مطلب ہے سینٹر آف لائف اب آپ خود سوچ لیجی آپ کا سینٹر آف لائف کیا ہے آپ جب کسی چیز سے فارغ ہوتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں جب بھی فارغ ہوتے ہیں جب بھی کسی اور کام سے شغل آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ کس خاص چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کسی کی زندگی کا سینٹر آف لائف اس کے بچے ہوتے ہیں کسی کا شوہر ہوتا ہے کسی کا بزنس ہوتا ہے کسی کا جاب ہوتا ہے کسی کی کوئی خاص ہوبی ہوتی ہے ہاں تو ہر ایک نے اپنی زندگی کا کیا بنا رکھا ہے سینٹر آف لائف کسی کا تعلیم حاصل کرنا ہو سکتا ہے کسی کا سینٹر آف لائف قرآن ہو سکتا ہے جب فرصت ملی تو فوراں کیا کیا قرآن اٹھا لیا یعنی ہر ایک کی زندگی میں یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے آپ سب بھی اپنا اپنا دیکھ لیجئے کہ جب آپ کہیں دور جاتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں جب آپ مصروف ہوتے ہیں کسی اور کام میں تو پلٹ کی دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے نہیں نہیں مجھے یہ کام کرنا آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں آپ کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ پلٹ پلٹ کے کس کی طرف جا رہے ہیں اسی خاص اپنے کام کی طرف یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو کچھ جنون لاحق ہو گئے تو جب تک اس لیول پہ آکے انسان کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو بات نہیں بنتی آپ خود سوچئے کہ آپ کی زندگی کے سینٹر آف لائف کیا ہے کہ جس کے بغیر آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے جس کے بغیر آپ جی نہ سکیں جس کے بغیر آپ بجھ جائیں جس کے بغیر آپ اداس ہو جائیں جس کے بغیر آپ کو لگے کہ آپ باپ کے پاس کچھ کام ہی نہیں رہا آپ دیکھیں گے جیسے کسی ماں کے سینٹر آف لائف اس کا بچہ ہوتا ہے نا خدا انخصہ بچہ فوت ہو جائے تو ماں کو کیسا لگتا ہے خالی ہو گئی کوئی کام ہی نہیں رہا مثلا آپ کو اپنی جاب میں بہت انٹرس تھا جاب چلی گی اب کیا لگتا ہے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا کچھ رہا ہی نہیں باقی تو وہ چیز جس میں انسان اپنا پورا انٹرسٹ جو ہے وہ رکھتا ہے اور پھر قیامت کے دن انسان اسی چیز کا جھنڈا اٹھائے ہوئے حاضر ہوگا اللہ کے پاس یا رب یہ تھی میری کمائی یہ تھا میرا سینٹر آف لائف یہ تھی جس کے لئے میں زندہ تھی یہ تھا میرا شوق اسی کے لئے جی اسی کے لئے مری سوچئے کیا ہے وہ چیز ہر ایک اپنا اپنا سوچے وَلِكُلِّمْ وِجْحَتُنْ ہر ایک کے لئے کوئی نہ کوئی رخ ہے مقصد ہے سینٹر آف لائف ہے ہوا مولیہا وہ اس کی طرح مو پھیرنے والا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے نیکیوں میں مقابلہ کمپیٹیشن فَسْتَبِقُ سَبْقَتْ ہے اس کا روٹ سینٹ بے قاف ہے لیکن یہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑنا اور آگے بڑھنے کے لئے احتمام کرنا خیرات جو ہے خیرت ان کی جمع ہے ہر بھلائی کے لئے استعمال ہوتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُ جہاں کہیں تم ہوگے اَيْنَمَا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعَ اللہ تم سب کوئی کٹھا کر کے لے آئے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب امتِ مسلمہ کا بھی ایک عبادت کے لئے ایک سینٹرل پلیس ہے اور وہ کیا ہے خانہِ کعبہ ہاں وہ ایک مرکزی نکتہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے سب اسی کے گرد ایوالو کرتے ہیں گھومتے بھی ہیں قریب جائیں تو گھومتے ہیں اس کے گرد پوری دنیا میں اسی کے گرد آپ اکٹھے ہیں سب کا ڈائریکشن اور رخ وہی ہے اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اور ہر شخص کا پھر کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے ہر شخص کے لئے ایک نیک ڈائریکشن ہے ہر شخص کی زندگی کا کوئی مرکزی نکتہ ہے وہ اس کی طرف مو پھیرنے والا ہے یعنی مڑ مڑ کے ادھر جاتا ہے تو اے اہلِ ایمان تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے نیکیوں میں دوڑ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے فستبق الخیرات تو تم سبقت کرو نیکیوں میں اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعیہ کیوں اس لیے کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم کو لے آئے گا یعنی تم کئی بھاگ نہیں سکتے تو جو چیز مطلوب ہے جو چیز ہمیں کل کام آنے والی ہے کیوں نہ اس چیز کے لیے پھر کوشش کی جائے کل کیا کام آئے گا قیامت کے دن دیکھیں یعنی جو وہاں چاہیے بھاگ بھاگ کے وہ سمیٹ لو دیر نہ کرو کیونکہ تم کہیں بھی ہوئے زمین پہ چھپ نہیں سکتے اللہ تم کو پکڑ لائے گا تو پھر پکڑ کے وہاں کیا پوچھے گا کہ لائے کیا ہو تو وہ لے جاؤ نا ساتھ رکھو اچھا ہم اکثر دین کے حکم پہ عمل کیوں نہیں کرتے وہ فلاں بھی تو نہیں کر رہا یہی کہتے ہیں اس نے بھی نہیں کیا اس نے بھی نہیں کیا میں کیوں کرو اور آپ خود سوچئے کہ قیامت کے دن کوئی اور آپ کو پھر کام دے گا جس نے نہیں کیا گا اس کا خانہ خالی ہوگا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جہاں سے تم نکلو تو پھیر لو اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام سینٹر ادھر ہی ہے ادھر ہی مو کرو ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اور ہر شخص کا پھر کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے امت مسلمہ کا بھی عبادت کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے اور وہ کیا ہے خانہ کعبہ وہ ایک مرکزی نکتہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے سب اسی کے گرد ایوالو کرتے ہیں گھومتے بھی ہیں قریب جائیں تو گھومتے ہیں اس کے گرد پوری دنیا میں اسی کے گرد آپ اکٹھے ہیں سب کا ڈریکشن اور رخ وہی ہے اب مسلمانوں کو اسی لیے کیا حکم دیا گیا ہے وہ من حیس و خرجتا اور جہاں سے تم نکلو گھر سے نکلو شہر سے نکلو ملک سے نکلو وطن سے نکلو کہیں سے بھی نکلو یعنی جب گھر میں ہوتا ہے نا انسان یہ اپنی اصل مقام پہ ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے قبلے کا رخ کدر ہے لیکن یہاں کیا کہا اگر تم گھر پہ نہیں ہو اور کہیں نکلے ہو تو جہاں سے بھی نکلو کیا کرو فَوَلْ لِوَجْحَكَ تو پھیر لو اپنا چہرہ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ سینٹر ادھر یہ ادھر ہی مو کرو وَإِنَّهُ لَلْحَقُ اور بے شک وہ البتہ حق ہے مِرْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو کس عمل کی طرف اشارہ ہے یعنی تمہارا سینٹر اف لائف کیا ہے اور تم عبادت میں رخ کس کی طرف کر رہے ہو وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ اب آپ دیکھیں جتنی مخالفت ہی نا اتنا ہی بار بار تعقید کی جا رہی ہے کہ ان کی بات بلکل نہیں ماننی کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا آپ اپنا چہرہ مسجدِ حرام ہی کی طرف کریں گے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یہ بات بلکل سچ ہے تیرے رب کی طرف سے ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے عمال سے غافل نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اندازِ کلام بار بار حق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے شک نہ کرو اسی کی پیروی کرو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتی ہیں اگر کسی کا قبلہ ہی درست نہ ہو یعنی ڈیریکشن ہی درست نہ ہو اور کسی کا مرکز حیات ہی درست نہ ہو مثلاً ہر سیل کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا اور اگر وہ نیوکلیس ٹوٹ جائے پھر کیا ہوتا ہے کوئی چیز کام رہتی ہے نہیں رہتی تو بلکل اسی طرح اگر کسی بھی انسان کی زندگی کا مرکزی نکتہ جو ہے مرکزی نکتہ وہ درست نہیں یعنی آپ کو جس چیز کو اپنا سنٹرل پوائنٹ بنانا چاہیے زندگی مگر وہ نہیں آپ نے بنایا تو آپ پروسپر کر ہی نہیں سکتے ہم مسلمانوں کے لیے سنٹرل پوائنٹ کیا ہے اللہ کی ذات ہاں اور پھر اسی کے پیغام کو خود بھی اور دوسروں تک لے کے جانا یہ زندگی کا مقصد ہے اور اگر یہ پرائیٹی پر نہ ہو یہ سب سے اونچا نہ ہو سب سے اوپر نہ ہو یہ چیز اور ہماری کوشیں گھومتی رہیں کس کے گرد کس کے گرد گھومتی رہیں محض گھر محض بچے محض دنیا محض جاب محض بزنس محض شوق پھر کیا ہوگا تو گویاں ہم نے اپنی ساری انرجی ضائع کر دی سارا مال ضائع کر دیا سب کچھ ہم نے برباد کر دیا کیونکہ جس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے تو وہ تو کیا ہی نہیں تو کیا لے کے جائیں گے اس کے پاس قبلے کا احتمام تاقیدی چیزوں میں سے ہے یعنی ان آیتوں میں جو بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کی گئی ہے یہ تاقیدی حکم ہے اللہ یہ کہ مجبور ہو جا کہ وہ نہیں قبلے کا رخ متعین کر سکتا ادر وائز کیجولی اور لاپروائی کے ساتھ ادھر ادھر مو کر کے یہ کہہ دینا کہ ہر طرف اللہ موجود ہے درست نہیں اپنے حد تک ضرور کوشش کریں اور اس کے بعد نہیں ملے تو اور بات یعنی یہ اتنا تاقیدی حکم ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اور نماز سے غافل ہو کے یا بے پرواہ ہو کے نہیں نکل سکتا یعنی جب وہ کہیں سے بھی نکلتا ہے کوئی بھی سفر شروع کرتا ہے یہ کسی بھی طرف جاتا ہے جہاں سے بھی نکلو جدھر کو بھی جاؤ تمہارا رخ نہیں بدلنا چاہیے اللہ کی ذات یا وہ ایک جو فوکس ہے یا جو ایک مرکزیت ہے یا جس طرف تمہیں رخ کرنے کو کہا گیا ہے لِكُلِّمْ وِجْحَةٌ هُوَ مُوَلِّحَا تو ہر ایک کے لئے ایک مرکز ہے تو بندہ مومن کا مرکز اللہ کی ذات ہے اس کو ادھر ہی رخ کرنا ہے وہ بزار میں ہو وہ کاروبار میں وہ کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ ہو وہ دنیا کے کسی بھی گوش وہ سمندر میں ہو وہ ہوا میں ہو فضاء میں ہو اس کا رخ ادھری ہوگا تو یہ اصل میں جو کعبہ ہے بیسیکلی تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لئے اس کا جو بنیادی غرز ہے اور اس کو سمبلائز کیا گیا اللہ کے غرز یہ اللہ کا غر ہے یعنی انسان اپنے فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنا ایک مرکز یا اپنا ایک نکتہ نظر یا اپنے نگاہ کے لئے ایک فوکس بنائے یعنی نیوکلیس بنائے جیسے کہتے ہیں اس کے بغیر تو وہ ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے یعنی سروائیول کے لئے نیوکلیس کا ہونا ضروری ہے تو بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے تمہارا سروائیول اس قبلے کو فوکس کرنے میں سینٹر میں رکھنے میں اور اس طرح اگر آپ گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں وہ بیچ میں قبلہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے اردگر صفے بنائے میں ایک صف وہ ہوتی ہے جو اس کے قریب بنتی ہے نا حرم کے اگلی صف اور پھر وہ ایک مسجد کے اندر پھر وہ مکہ کے اندر پھر وہ پوری دنیا کے اندر ایک اگر آپ اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں اور اگر کسی طرح لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئیں تو منظر کیا ہو تو یہ ایک بہت زبردست فیلنگ ہے اس لئے اس کی اتنی تعقید ہے کہ نہیں اگر تم نے مو ادھر پھیر لیا اور ادھر پھیر لیا تو اس سے کیا ہوگا توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے توحید سے ونیس سے اتحاد آتا ہے یونٹی آتی ہے اور اگر مرکز بدل گئے تمہارے تو توحید بھی باقی نہ رہے گی اور اتحاد ختم ہو جائے گا یعنی قبلہ کیا ہے مرکز عقیدت ہے نا ہمارا ہم سب مسلمانوں کے قبلے سے یا قابے سے کیا غرض ہے کیا تعلق ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے وہ محبتوں کی جگہ اور اللہ سے شدید محبت رکھنے والے بندے ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس بیوی بچے کو وہاں تنہا سہرہ میں چھوڑا تھا اس غرض کے لیے کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے کہہ سکتے مصدر ہے یعنی سورس ہے ہمارے لئے ایک انرجی کا یا ایک ایمان کا وی بیلونگ ٹو ایٹ اور ہم اس کا ایک حصہ ہے فزیکلی ایک مرکز دے دیا گا کہ یہ مرکز اس کی طرف سب کا رخ ہوگا تو تم سب بیک رہوگے اور پھر وہیں اتری وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا رہتی دنیا تک یہ جگہ مسلمانوں کے لئے کیا ہے ایک سینٹر آف لائف ہے سورس آف لائف ہے لائف سے مراد ایمان کی زندگی مراد ہے ایمان کی زندگی کا ایک سورس ہے نیوکلیس ہے اور اگر وہ باقی نہ رہے سب ٹوٹ جائے گا یہ کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے اس لئے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ ادھر ہی روخ رکھو ادھر ہی دیکھو جب تک ادھر روخ کروگے تو بٹکوگے نہیں تفرقے میں نہیں پڑوگے اور جب وہ مرکز عقیدت بدلے گا لوگ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف روخ کر لیں گے تو پھر وہ قدرتی طور پر اللہ گروہ بن جائیں گے یعنی قبلے کی پیر بھی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کو دوسری قبلے کی طرف کر کے پھر ادھر پھر آگئے آپ دیکھئے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف ہی مو کرتے تھے اور جب آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کا حکم آیا کہ ادھر مو کرو اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حکم نہ آتا کہ ادھر مو کرو اور وہ بس ایک چیز چل رہی تھی اور مدینہ میں آ کر بھی ادھر ہی مو کرتے رہتے لوگ تو فرق نہ پتا چلتا اہمیت نہ پتا چلتی جب اس طرف موڑا گیا ان کو بیت المقدس کی طرف پہلے اپوزٹ چیز کی طرف کیا گیا پھر دوبارہ پلٹایا گیا تو اس میں ایک حکمت تھی بڑی کہ اصل مرکز یہ ہے اور اگر پھیرے بغیر ہی قائم رکھا جاتا تو اتنا ایمفیسس نہ ہوتا ہے اس پر یعنی جیسے پانی کے اندر ایک آپ پتر پھینکتے ہیں تو ہر طرف ویبز پھیل جاتی ہیں ایکلی سرکل بن جاتا ہے تو ایک سمالر سرکل ہے اور ایک لارجر سرکل ہے ایک وسیع پہمانے پر سرکل ہے جو پوری گلوب کے مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہیں روحانی طور پر اور آپ دیکھئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود نام نہاد مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انہی مقامات کا مزاک اڑھاتے ہیں اور ان کو یعنی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے ان جگہوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے شاعر اللہ کا احترام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے وَمِلْحَيْسُ خَرَجْتَ جہاں سے تم نکلو فَوَلْلِوَ جھاکا پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَحَيْسُ مَاكُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہو یعنی اکیلے ہو یکٹھے ہو فَوَلُّو سب پھیر لو یعنی کٹھے نماز پڑھیں گے نا جماعت سے تو بھی وَجُوْحَكُمْ اپنے چہروں کو شطرہ ہو اسی کی طرف لِعَلَّا یہ بھی کس طرح ہے لِعَلَغْ ہے انْعَلَغْ ہے لاْعَلَغْ ہے یہ تین حرفوں سے بنا ہے لِعَلَّا تَاكَ نَا یَكُونَ هُو لِنَّاسِ لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت کیا حجت کہ لوگ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں گھر میں ہوتے ہیں تو کعبہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں گھر سے بار نکلتے ہیں تو جگر دی جاتا نماز پڑھتے مو کر کے نہیں ہر جگہ تم تائین کرو زمت قبلہ کی اِلَّا لَذِي نَزَلَمُوا مِنْهُمْ مگر ان میں سے جو ظالم ہوئے فَلَا تَخْشَوْهُمْ تم ان سے مت ڈرو وَخْشَوْنِي اور ڈرو مجھ سے مجھ سے کس سے مراد اور خشیت کونسا خوف ہوتا ہے اللہ کے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے بڑائی کی وجہ سے وَلِي اُتِمَّا اور تاکہ میں پورا کر دوں پیچھے پڑ چکے اَتَمَّا هُنَّا وُي اَتَمَّا اُتِمَّا شِبَدْلِي تَیْمِيمِمْ نَعْمَتِ اَپْنِي نَعْمَتْ عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تَحْتَ دُون تم ہدایت پا جاؤ یعنی مقصد کیا ہے قبلہ کے تبدیلی کا یا قبلہ مقرر کرنے کا نمبر ایک نعمت کا اتمام کرنا اور نمبر دو ہدایت کا اتمام یعنی یہ ہدایت پانے کی جگہ ہے خُدَلْ لِلنَّا سَلَمْ وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کتنی تاکی دوری جہاں ہو تم وہی مسجدِ حرام کی طرف رخ کرو حَيْسُ مَا كُنْتُمْ اے مسلمانو تم سب کے لئے ہی بات ہے جہاں تم ہو اپنے چہروں کو مسجدِ حرام کی طرف کرو لِاللَّا يَكُونَ تاکہ لوگوں کے لئے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ یہ ہے امتِ مسلمہ کہیں کچھ کہیں کچھ یعنی کعبہ تو پھر ایک سمبل ہو جاتا اصل تو پھر مقصدِ حیات اہم ہے اِلَّا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو کبھی نہیں رکھیں گے وہ تو کوئی نہ کوئی حجت تمہارے خلاف نکالے ہی رکھیں گے فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو اللہ کا ڈر ہر چیز پر غالب ہو وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں مکمل کر دوں وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ جب انسان کو ایک بات سمجھ آ جائے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ ایک ہی ٹپیکل رٹا رٹا ہے جملہ عمل 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 کہتے رہتے ہیں سوچیں سمجھے بغیر یہاں سے دیکھیں لوگوں کو ڈر دل سے نکالنا ہوگا لوگوں کو ڈر دل سے نکالنا ہوگا جب مقصد اہم ہوگا تو خود ہی نکل جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَا تَخْشَوْهُمْ مخالفت کرنے والوں سے مت ڈرو وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو جب یہ پتہ ہو کہ واپس اللہ کے سامنے جانا ہے لوگ کتنے دن ہمارا حساب لیں گے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا لوگ نہیں ہمیں پسند کرتے یا نہیں اچھا لگتا ان کو نا سئی کیونکہ وہ ابھی سمجھے نہیں یہ کام کتنا ضروری ہے تو فَلَا تَخْشَوْنِي لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو دیکھیں کل قیامت کو جب ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے یہ جتنے ہمارے خلاف بولنے والے ہیں ان میں سے کون ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں بچائے گا دیکھیں نا کوئی ہماری مخالفت اگر اس لیے کرے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم سیدھے ہو جائیں ہم اور ہم ان کی پیر بھی کرنا شروع کر دیں ان کو راز ہی کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ نراز نہ ہم سے ہم ان کی رضا مندی پر چلتے ہیں تو یہ بچائیں گے ہمیں کل قیامت کے دیگے کوئی نہیں کام آئے گا یعنی یہ قبلے کی تبدیلی اصل میں نعمت کا تمام کرنا تھا یعنی دین کی تکمیل کا سمبل تھا یہ قبلے کا احتمام تعقیدی چیزوں میں سے ہے اللہ یہ کہ مجبور ہو جائے کہ وہ نہیں قبلے کا رخ متعین کر سکتا ادر وائز کیجولی اور لاپروائی کے ساتھ ادھر ادھر مو کر کے یہ کہہ دینا کہ ہر طرف اللہ موجود ہے یہ درست نہیں اپنے حد تک ضرور کوشش کریں اور اس کے بعد نہیں ملے طور بات یعنی یہ اتنا تعقیدی حکم ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اور نماز سے غافل ہو کے یا بے پرواہ ہو کے نہیں نکل سکتا یعنی جب وہ کہیں سے بھی نکلتا ہے کوئی بھی سفر شروع کرتا ہے یہ کسی بھی طرف جاتا ہے جہاں سے بھی نکلو جدر کو بھی جاؤ تمہارا رخ نہیں بدلنا چاہیے اللہ کی ذات یا وہ ایک جو فوکس ہے یا جو ایک مرکزیت ہے یا جس طرف تمہیں رخ کرنے کو کہا گیا ہے لِكُلِّمْ وِجْحَةٌ هُوَ مُوَلِّحَ تو ہر ایک کے لئے ایک مرکز ہے تو بندہ مومن کا مرکز اللہ کی ذات ہے اس کو ادھر ہی رخ کرنا ہے وہ بزار میں ہو وہ کاروبار میں وہ کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ ہو وہ دنیا کے کسی بھی گوش وہ سمندر میں ہو وہ ہوا میں ہو فضاء میں ہو اس کا رخ ادھر ہی ہوگا تو یہ اصل میں جو کعبہ ہے بیسیکلی تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لئے اس کا جو بنادی غرز ہے اور اس کو سمبلائز کیا گیا ہے اللہ کے غرز یہ اللہ کا غر ہے یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور رہنا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنا ایک مرکز یا اپنا ایک نکتہ نظر یا اپنی نگاہ کے لئے ایک فوکس بنائے یعنی نیوکلیس بنائے جیسے کہتے ہیں اس کے بغیر تو وہ ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے یعنی سروائیول کے لئے نیوکلیس کا ہونا ضروری ہے تو بحیثیت امت مسلمان کے فرد کے تمہارا سروائیول آپ گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں وہ بیچ میں قبلہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے اردگرد صفے بنائے میں ایک صف وہ ہوتی ہے جو اس کے قریب بنتی ہے نا حرم کے اگلی صف اور پھر وہ ایک مسجد کے اندر پھر وہ مکہ کے اندر پھر وہ پوری دنیا کے اندر ایک اگر آپ اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں اور اگر کسی طرح لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئیں تو منظر کیا ہو تو یہ ایک بہت زبردست فیلنگ ہے اس لئے اس کی اتنی تاقید ہے کہ نہیں اگر تم نے مو ادھر پھیر لیا یا ادھر پھیر لیا تو اس سے کیا ہوگا توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے توحید سے ون نیس سے اتحاد آتا ہے یونٹی آتی ہے اور اگر مرکز بدل گئے تمہارے تو توحید بھی باقی نہ رہے گی اور اتحاد ختم ہو جائے گا یعنی قبلہ کیا ہے مرکز عقیدت ہے نا ہمارا ہم سب مسلمانوں کے قبلے سے یا قابض سے کیا غرض ہے کیا تعلق ہے ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے وہ محبتوں کی جگہ ہے اور اللہ سے شدید محبت رکھنے والے بندے ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس بیوی بچے کو وہاں تنہا سہرہ میں چھوڑا تھا اس غرض کے لیے کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے کہہ سکتے ہیں مصدر ہے یعنی سورس ہے ہمارے لیے ایک انرجی کا یا ایک ایمان کا وی بیلونگ ٹو ایٹ اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں فزیکلی ایک مرکز دے دیا گا کہ یہ مرکز اس کی طرف سب کا رخ ہوگا تو تم سب بیک رہوگے اور پھر کا واریت ختم ہوگی وہیں پر وہیں اتری وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا رہتی دنیا تک یہ جگہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے ایک سینٹر آف لائف ہے سورس آف لائف ہے لائف سے مراد ایمان کی زندگی مراد ہے ایمان کی زندگی کا ایک سورس ہے نیوکلیس ہے اور اگر وہ باقی نہ رہے سب ڈوٹ جائے گا یہ کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے اس لیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ ادھر ہی رخ رکھو ادھر ہی دیکھو جب تک ادھر رخ کروگے تو بٹکوگے نہیں تفرقے میں نہیں پڑھوگے اور جب وہ مرکز عقیدت بدلے گا لوگ اس کو چھوڑ کر ہر چیزوں کی طرف رخ کر لیں گے تو پھر وہ قدرتی طور پر الگ گروہ بن جائیں گے یعنی قبلے کی پیر بھی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر کے پھر ادھر پھر آگئے آپ دیکھئے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف ہی مو کرتے تھے اور جب آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کا حکم آیا کہ ادھر مو کرو اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حکم نہ آتا کہ ادھر مو کرو اور وہ بس ایک چیز چل رہی تھی اور مدینہ میں آ کر بھی ادھر ہی مو کرتے رہتے لوگ تو فرق نہ پتا چلتا اہمیت نہ پتا چلتی جب اس طرف موڑا گیا ان کو بیت المقدس کی طرف پہلے اپوزٹ چیز کی طرف کیا گیا پھر دوبارہ پلٹایا گیا تو اس میں ایک حکمت تھی بڑی کہ اصل مرکز یہ ہے اور اگر پھیرے بغیر ہی قائم رکھا جاتا تو اتنا ایمفیسس نہ ہوتا اس پر یعنی جیسے پانی کے اندر ایک آپ پتھر پھینکتے ہیں تو پھر طرف ویوز پھیل جاتی ہیں سرکل بن جاتا ہے تو ایک سمالر سرکل ہے اور ایک لارجر سرکل ہے ایک وسیع پہمانے پر سرکل ہے جو پوری گلوب کے مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہیں روحانی طور پر اور آپ دیکھئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود نام نہاد مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انہی مقامات کا مزاک اڑاتے ہیں اور ان کو یعنی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے ان جگہوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے شاعر اللہ کا احترام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے کما یہ بلکل اسی طرح ہے جیسا کہ یعنی قبلے کا مقام بھی ایسا ہی اہم ہے تمہاری زندگیوں میں جیسا کہ ارسلنا فیکم رسولا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا تو رسول مسلمانوں کی زندگی میں کیا ہے ایک سنٹرل مقام رکھتا نا اور اسی طرح قبلہ بھی یعنی تبدیلی قبلہ تو ہونی تھی کیونکہ آخری رسول جو آگئے ہیں اور وہ رسول کیا کر رہے ہیں یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیات تم پہ پڑھتے ہیں وَيُزَكِّيْكُمْ اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَةِ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وَالْحِکْمَتَا اور حِکْمَت کی تعلیم وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھا رہے ہیں تم کو مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ جو تم جانتے نہیں ہوتے تھے وہ باتیں تمہیں سکھا رہے ہیں جو اس سے پہلے تمہیں نہیں پتا تھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن و سنت ہمیں وہ علم دیتا ہے جو ہم ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں پیدا ہوتے اور نہ ہی کوئی سمجھدار سے سمجھدار انسان ہمیں سکھا سکتا ہے کمار صلی اللہ یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں ایک اور نعمت بھی دے رکھی ہے اور وہ نعمت کیا ہے رسول اللہ کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے کئی نعمتیں ملی کیا کمار صلی اللہ فی کم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون اتنی نعمتیں جس کو مل جائیں کہ جس کو اللہ کی کتاب مل جائے اس کے پڑھنے کا طریقہ آ جائے جس کو کتاب کی تعلیم ہو حکمت کی تعلیم ہو وہ باتیں پتا چلیں جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا اس کا تذکیہ ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے تو تم لوگوں کی باتوں سے ڈر کے اس نعمت کو چھوڑ دو گے فَذْكُرُونِ مجھے یاد رکھو تو کیا ہوگا اَذْكُرْكُم میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بالکل ویسے ہی لفظ ہے جو پیچھے گزرا کس کے لئے بنی اسرائیل کے لئے کیا کہا اوفو بیہدی اوفی بیہدیکم فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم وَشْكُرُونِ اور میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اتنی نعمت دی پیغمبر دیا دین مکمل کیا کتاب بھیجی قبلہ تمہارے لئے سنٹر اف لائف مقرر کیا لہٰذا شکر گزار ہو وَلَا تَقْفُرُونِ اور میری ناشکری مت کرو ناشکری کیا ہے وہ کام کرنا جو کرنے نہیں چاہیے اور شکر گزاری کیا ہے وہ کرنا جس کے لئے ہمیں بھیجا گیا ہے فَذْكُرُونِ مت چھوڑنا لوگوں کے ڈر سے اللہ کا ذکر نہیں بھولنا فَذْكُرُونِ مجھے یاد رکھو اور اگر مجھے یاد رکھو گے تو اَذْكُرْكُم پھر میں یاد رکھوں گا تم کو یہ یاد رکھو اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میرا رستہ چھوڑ دیا اور اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں کام آئے گا وَشْكُرُونِ اور میرا شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُونِ اور میری ناشکری نہ کرنا ناشکری کیا ہے یہاں کیا مانا یہاں ناشکری کا یعنی اللہ دے رہا ہے ایک نعمت اور انسان اس کو چھوڑ دے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں یہ اس کو چھوڑ دے کہ وقت نہیں ہے یہ بڑا مشکل راستہ ہے تو وہ گویا کیا کر رہا ہے ناشکری کر رہا ہے تو کیا مانا یہاں ذکر اور شکر کا کہ اس کو یاد رکھو اسے نہیں چھوڑنا ذکر مجھے یاد رکھو تو جب انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو اللہ کی باتیں یاد رہتی ہیں اللہ سے تعلق اللہ کے کلام کے باہر کیسے ہو سکتا ہے تو وشکرو لی و لا تکفرون میرا شکر کرو جو نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی قدردانی کرو اور میری ناشکری نہ کرنا اسے چھوڑ کر اور اسے بھول کر موسیقی موسیقی